بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو کٹر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اس موامیر کو مذنبی کے صدر کی گانیف سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی ہے اور صاحب اس موامیر نے سعودی عرب کے فرماروہ خادم الحرمین کو تازیت قبر کی پیغام شال کیا ہے نائف وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کیے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مقبودہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقتامات کرے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار تئیس مریض سیعتاق ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چار سو سرسٹھ ہو گئی ہے اور ویانہ میں ایران کے جہوری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ تھی ہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کو مزنبیق کے صدر فلپ نیوزی کے جانب سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپک متعدد علاقائی اور بین الاقوامی عمور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ محمد بن عبدالعہمان بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کی انتقال پر تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے سن دوہزار اکیس کا امیری فرمان نمبر ایک داری کیا ہے جس کی روح سے وزیر مالیات علی شریف علی مادی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور وزیر تجارت و سنت علی بن احمد القواری کو ان کی اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ وزیر مالیات کے فرائض کے انجام دہی کی ذمہ داری بھی سوپی گئی ہے اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرہ سے عمل درامت ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتانی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مخبوضہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فوری اقتامات کرے اپنے ایک پیغام میں نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصہ کے آہتے کی بے حرمتی اور رمضان کے مبارک دنوں میں نمازیوں کے خلاف جارہانہ کاروائیوں کی شدید مضمت کرتا ہے کیونکہ اس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے اور یہ کاروائی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے واضح رہے کہ کل شب اسرائیلی پولیس مسجد اقصہ کے آہاتے میں داخل ہو گئی تھی اور اس نے وہاں پر موجود نمازیوں پر ربر کی گولیاں برسائیں اور آنسو گیس استعمال کی فلسطینی اور اسرائیلی فوجیوں کے مابین ہونے والی جھوپوں میں زخمیوں کی تعداد دو سو پانچ ہو گئی ہے جبکہ اسرائیل کے سترہ اہلکاروں کے زخمی و جانی کی بھی اطلاع ملی ہے یاد رہے کہ کشیدگی میں اضافہ فلسطینی خاندانوں کی ان کے علاقوں سے بے دخلی کی وجہ سے ہوا ہے قطر کے کمیونیکیشن آفس نے حکومت کے اس موقف کا یادہ کیا ہے کہ قطر علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف گروپوں تنظیموں اور ملکوں کے مابین سالسی کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس زمن میں تازہ ترین مثال جمہوریہ سومالیہ اور کینیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہادی ہے کمیونیکیشن آفس کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ریاست قطر نے دس سے زیادہ علاقائی اور بینلقامی تنازیات میں سالسی کا کردار انتہائی کامیابی سے نبایا ہے ان میں سن دوہزار آٹھ میں لبنان کے مختلف گروپوں کے مابین تیپ آنے والا دوہ معاہدہ سن دوہزار آٹھ ہی میں چارڈ اور سوڈان کے درمیان دوہ معاہدہ اسی طرح سن دوہزار آٹھ سے سن دوہزار تیرہ تک سوڈان میں قیام امن کے لیے دوہ مذاکرات سن دوہزار دس میں جبوتی اور ایریٹریہ کے درمیان سرحدی تنازے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا امن معاہدہ سن دوہزار گیارہ میں سوڈان اور ایریٹریہ کے درمیان سالسی سن دوہزار بارہ میں الفتح تحریک اور حماس تحریک کے درمیان کیا گیا دوہا امن واہدہ سن دوہزار پندرہ میں لیبیا کے اندر متحرک قبائل کے درمیان دوہا امن واہدہ اور سن دوہزار بیس میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی قابل ذکر ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گیٹریس نے کینیا اور سنوالیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاملے میں قطر کے رول کی بھرپور تعریف کی ہے اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجیارک نے سیکریٹری جنرل کا بیان سناتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سفارتی تعلقات کو بحال کیے جانے کے بعد دونوں ممالی کی جانب سے کیے گئے اعلانات کے نتیجے میں اس خطے کے اندر امن و سلامتی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے پانچ سو تینتیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے تین سو بیالیس کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جب سے ایک سو اکیانوے کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں وزارت سہت نے کرونا وائرس کے چھ مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے جبکہ مزید ایک ہزارتائیس مریض صحتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چار سو سرسٹھ ہو گئی ہے دریانسنا حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈیریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اس کی برادی وجہ حکومت کی جانب سے آئید کردہ پابندیاں ہیں اور ویکسینیشن کے قومی پروگرام پر فوری عمل درامت ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہو کرونا وائرس کی ویکسین کی ڈوز لگوا سکتے ہیں اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وزارت سہت میں ویکسینیشن کے شعبے کی نگران ڈاکٹر سوحہ البیات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان میں روزوں کی وجہ سے لوگوں کو کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کیلئے دی گئی اپوائنٹمنٹس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر سوحہ البیات نے مزید کہا کہ رمضان کے مہینے میں ویکسینیشن سینٹرز کے واقعات اکار کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے جس کا مقصد عوام کو ویکسینیشن کے معاملے میں سہولت فرام کرنا ہے دنیسنہ وزارت داخلہ میں مطالقہ ایتھارٹیز نے چار سو تہتر افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکوشن کے حوالے کر دیا ہے ان لوگوں نے کرونا وائرس کی روک تھا ان کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا اور پابندیوں کے خیرہ وردی کی تھی وزارت سہت نے ایک بار پھر تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی اور سختی سے عمل کریں حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ نے اید الفیتر کی چھوٹیوں کے درمیان چھوٹیوں کے دوران بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ وہ آن لائن چیک ان کروائیں اور اپنی فلائٹس کی روانگی سے کم از کم تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسافروں کو روانگی سے پہلے سیل فون میں اعتراض ایپ میں کووڈ نائنٹین کا گرین ہیلتھ سٹیٹس دکھانا ضروری ہوگا ورنہ انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بین القوامی فلکیاتی سنٹر کے جانب سے جاری کردہ سیٹلائٹ ری انٹری میپ کے مطابق قطر اور پانچ دیگر اربو مالک راکٹ کے اس ملبے کی ذت سے باہر ہیں جو چین نے کچھ حرصہ پہلے خلا میں چھوڑا تھا قطر کے علاوہ دیگر ممالک میں متحدہ اربو مارات باہرین کوئیت لبنان اور یمن شامل ہیں جو راکٹ کے ملبے کے گرنے سے محفوظ رہیں گے اور ویانہ میں ایران کے جوری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونی سے پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اب ایران پر ہے اور اسے دی گئی مراد قبول ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ اب اسے کرنا ہوگا آخر میں اہم خبر کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے صاحب اس موامیر کو مذنبی کے صدر کی جانب سے ٹیلی فن کول محصول ہوئی ہے اور صاحب اس موامیر نے سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین کو تازیت قبر کی پیغام رسال کیا ہے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے عالمی مرادی سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطین کے عوام اور مقبوضہ علاقے کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے فور اقدامات کرے وزارت سہب نے اعلان کیا ہے کہ اگزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وارث کے مزید ایک ہزار تئیس مریض سے احتیاب ہو گئی ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ چار سو سرسٹ ہو گئی ہے اور ویانہ میں ایران کے جوری مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو امریکہ سے نئی مراد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیچھ شیخ کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تیکیو